اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کے ذمہ داروں کی خصوصاً عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے اس تعلق سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ الحمدللہ حرب العالمین ایسی کوئی خبر نہیں ہے یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے اور الحمدللہ ہیرہ گروف آف کمپنیز کی سی ای او اور بورڈ آف ڈائریکٹرز تمام لوگ سہد مند اور چاکو چوبند ہیں اپنے ہر طرح کے روز مرہ کے تمام کاموں میں منہمک و مصروف ہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی چیز کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے کسی بھی طرح سے کسی کی طبیعت بھی خراب نہیں ہے یہ بات کہاں سے اٹھی اور کس طرح سے اٹھی اور کن لوگوں کے ذریعہ سے یہ جان بوجھ کر کے بات پھیلائی گئی تاکہ صبر کرنے والے تمام سرمایہ کاروں کو پریشان کیا جائے ان کے دلوں کی دھڑکن کو پڑھایا جائے ان کو اضطراب و ملال دیکھا جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہیرہ گروف آف کمپنیز کے سرمایہ کاروں کی اور ان طلبہ طالبات کی جو روح روان علماء ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کی اور تمام ہیرہ گروف آف کمپنیز کے متعلقین اور سبر کنندگان کی دعائیں ہیرہ گروف آف کمپنیز کے تمام لوگوں کے ساتھ شامل حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور یہ چیز بھی دیکھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کتنی بڑی ذمہ داریاں علماء ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اور ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز پر کتنے بڑے بڑی ذمہ داریاں آئید ہیں لہٰذا پہلی بات تو اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کسی کی طبیعت ناساز ہے اور کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی اب اس وقت ملک میں جو کرونا وبا پھیلا تھا وہ سمٹ چکا ہے ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار ٹیسٹنگ کیے جا رہے ہیں چیز کی تعداد میں کروڑوں کی شہر میں کروڑوں کی آبادی میں یہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں تو الحمدللہ اس طرح سے کرونا کی وبا بھی تھمتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ہیرہ گروف آف کمپنیز کے تمام ذمہ داران سہت گوند اور اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بے بنیاد اور لایانی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں پہلے بھی ایک آیت کو میں ذکر کرتا رہا ہوں جس کا لب لباب اور ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے ازراحے سمجھئے کی ہدایت اور ازراحے سمجھئے کی سکون اور دل جمعی کے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا کی لب لباب یہ ہے ترجمہ یہ ہے کی یا ایہو اللہ دین آمانو انجا اکم فاسقون آیت اس طرح کی ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر کے آئے تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو زور دیا گیا کہ بہت زیادہ جانچ پر تال کر لیا کرو ٹھیک ہے تو اس طرح سے کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں نادانی میں اپنی سرکشی میں اور اور اپنی نادانی اور لائانی باتوں میں کسی کی باتوں میں آ جاؤ اور اس کی پھیلائی ہوئی منگڑت باتوں کے ذریعہ سے لوگوں کے سمجھئے کہ بیچینی کا ایک سبب بنو لہٰذا پہلے جانچ پر تال کر لیا کرو اور جانچ پر تال کے بعد تب جا کر کسی بات کو پھیلائے کرو سوشل میڈیا آج کے زمانے میں بہت ساری سہولیات فراہم کرتا ہے وہیں دوسری طرح بہت ساری برائیوں کو جنم بھی دیتا ہے تو اس طرح کی برائیوں کو آپ بگر تحقیق کے کوئی ویڈیو ہو کوئی میسیج ہو کوئی فوٹوگراؤس ہو تو اس کو یوں ہی پھیلاتے ہوئے مت پھیرا کرو کہ پتہ نہیں کس کی منشاہ کیا ہے آپ حقیقت نہیں جانتے اس کو پھیلانے کے بعد آپ لوگوں کی راحت کا باعث نہ بنتے ہوئے آپ لوگوں لوگوں کی زہمت کا باعث بن جائیں اور ایک چیز یہ بھی حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی سنی سنائی بات آپ تک پہنچائے تو اس کے لیے یہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بگر تحقیق کے پھیلاتا ہوا پھیرے جو جھوٹوں کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس نے سنا اور اس پر تحقیق نہ کیے ہوئے حق کا مہر ثبت کر دیا کہ میں نے سنا ہے فلا نے کہا ہے اس پر سچائی کیا ہے وہ بندہ کہہ کیا رہا ہے پڑھا چڑھا کر کے کہہ رہا ہے اس کی من اور اس کی منشاہ کیا ہے اس کو تحقیق کر لیا جائے لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اور ان کے بورڈ آف ڈیریکٹرز تمام فیملی ممبران سہت مند اور اپنے کاموں میں منہمی کے وہ مصروف ہے کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی قطعی قطعی ضرورت نہیں ہے ایک دلچسپی کی اچھی خبر ہیرہ گروف آف کمپنیز پر بھروسی کی ایک خبر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اب ایسے فون کولز بھی آنے دستیاب ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز میں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کیا پروسس ہے کیا اس کے لیے شرائط ہیں اور کس طرح کی شرائط ہیں لہٰذا اس طرح کی بات ہے آپ لوگوں کے سامنے بھی آ رہے ہوں گی تو یہ آپ لوگوں کی دعاوں کے بنسبت بھی ہی ہو پائے آپ لوگ کی تمام سپورٹروں کی تمام حق بیان کرنے والوں کی محنتوں کا یہ سمرہ ہے کہ الحمدللہ کمپنی پر لاکھ ہاں لاکھ سازشیں کھیلے گئے کروڑوں مکرو فریب کھیلے گئے لیکن الحمدللہ کمپنی آج اس بھروسے کو قائم کرنے میں کامیاب ہے کہ اس کے خلاف بہت زیادہ سرکشی کی گئی لیکن آج الحمدللہ ہیرہ گروف آف کمپنیز میں سرمایہ کاری کے لیے ایک طرف تو لوگ کانٹینیو کرنے والے تقریبا تقریبا 75 to 85% لوگ بھروسہ کرتے ہوئے اس میں کانٹینیو کرتے ہوئے مسلسل اپنے بزنس کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں اپنی سرمایہ کاری کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں دوسری طرف نئے انویسٹمنٹ کے نئے سرمایہ کاری کی خبریں دستیاب ہونی شروع ہو گئی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہیرہ گروف آف کمپنیز میں نئے طریقے سے سرمایہ کاری کرنے کے کیا شرائط و زوابط ہیں تو آپ لوگوں کو اس واقعے کی طرف اپنی توجہ مفضول کرنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے حاسد بھائیوں نے ان کو مار ڈالنا چاہا ان کو دبا دینا چاہا ان کو کسی بھی طرح سے ان کی قسمتوں سے دور کر دینا چاہا لیکن اللہ رب العالمین کی مشیط ان کو نوازنا تھا ان کو اعلیٰ اقدار پر پہنچانا تھا تو ان کو مارا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئیے میں تاریخ کوئیے میں ڈال دیا گیا لیکن وہی حضرت یوسف علیہ السلام اس تاریخ کوئیے سے نکل کر کے پہلے غلام بنائے جاتے ہیں پھر قیدی بنائے جاتے ہیں عذیت و مشقت سے گزارے جاتے ہیں پھر وہی یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنائے جاتے ہیں الحمدللہ کتاب و سنت میں ایسی ایسی ایسے ایسے واقعات جس کو کی حسن القصص بہت بہترین خوبصورت قصہ بتایا گیا ہے ایسے قصے موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں ہیرہ گروف آف کمپنیز بھی ان قصوں کو چھوتا ہوا اور اس کی سی ایو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اس کو پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جہاں ایک طرف خائن و بدگردار افراد لوگوں نے اس کو دبانا چاہا وہ الحمدللہ رب العالمین مزید اور اونچی اڑتی چلی جا رہی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کا سمرہ ہے ہیرہ گروف آف کمپنیز کی حقانیت کا یہ ایک معجزہ ہے اور الحمدللہ یہ چیزیں دیکھنے میں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ نئے انویسٹمنٹ کے طریقے کار لوگ پوچھنا شروع کر چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت پرفیکٹ بہت قابل بھروسہ اور قابل اعتماد چیزیں ہیں میرے بتانے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ کسی بھی طرح سے پریشان نہ ہوں ساری چیزیں بہتر چل رہی ہیں انشاءاللہ خوش خبریاں سنتے رہیں گے سناتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہیرہ گروف آف کمپنیز اپنے ترقی کے منازل تیہ کرتی رہے گی جیسا کہ علماء ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اپنے ایک بیان میں بہت پہلے کہا کرتی تھی کہا کہ چکی ہیں کہ جب بھی کوئی تغفہ آتا ہے تو اس کے پیچھے دو طرح کی اچھائیاں اور برائیاں بھی ہوتے ہیں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں برائیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں بہت سارے سمجھئے کی مظلوم و معصوم بھی پیسے جاتے ہیں لیکن اچھا ہی یہ ہوتی ہے کہ اس میں گندگیاں اور تمام طرح کی بیماریاں ان کا صفایہ بھی ہو جاتا ہے تو جو بھی لمحہ گزرا ہے جو بھی وقت ہیرہ گروف آف کمپنیز پر آیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیعت و عزدی کو سمجھتے ہوئے ہم لوگ اس کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں اور اس بات کو کسی بھی طرح سے کسی بھی افواہ کو مد نظر نہ لاتے ہوئے اس کو آپ لوگ سمجھداریوں کے تحت اپنی سمجھداریوں کا استعمال کرتے ہو اس کو اپنی دور اندیشیوں کے تحت اس کو سمجھداریوں ملائیے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ